یہ آستانِ علیہ حضرت سید علی مرادہ رحمت اللہ علیہ گجرات اناوہ شریف کے وہیں کے چلہ مبارک ہیں یہاں پر گوبنڈی شریف گوبنڈی اس کی سرزمی پر تو الحمدللہ آج ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ان کے 43 سندل مبارک کے اندر ہمارے پیرو مرشد کی حنایت تفیل سلسلہ چشت کے حضرت زاریف میں ہم حیدو چشتی رہی ہیں آپ یہ جو یہاں پر جلوہ فروز ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیے اور اس محفیل میں چار چین لگا دیے الحمدللہ صد الحمدللہ ایک خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ کا حسان عظیم ہے کہ انہوں نے یہاں پر انہی کے آل سے ہمارے بیچ ہمارے انہی کے گھرانے کے افراد کو یہاں پر بھیجے ہیں ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور ہم سے حضرت سید علی مراتر رحمت اللہ علیہ اور ان کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے کہ جو ہمارے زاریف میاں جو آئے ہوئے ہیں ان کے صدقے دفع ہماری تمام عارضوں کو قبول فرمائے ہماری دعاوں قبول فرمائے ہماری خدمتوں کو ہماری چادروں کو ہمارے سندل کو اس محفیل کو قبول فرمائے اور ہمارے جو اس محفیل کی زینت بنے ہوئے حضرت زاریف میاں ان کے بارگاہ میں اسی بھی اتنی عرض پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے آپ کے قابل کیا آپ کی خدمت کر سکے ہم کیا ہے قابل آپ کی خدمت کر سکے آپ آئے ہمارے دھیلی پہ یہ آپ کا احسان بند ہے دعا اینات فرمائیے آپ کی بارگاہ سے وہ کوئی بھی سوال ہی کھالی نہیں لوٹا ہے آپ کا گھرانہ وہ عظیم و شان گھرانہ ہے آپ کی گھرانہ نے ہر ایک کو دین کی دعوت دی کلمے کی دعوت دی ہے آپ کی گھرانے کے ساتھ کے دفعل ہم کو آج اس کلمے کی دعوت نصیب ہوئی آج ہم نمازی بنے آج ہم حاضی بنے آج ہم جو بھی ہے ہم ایمان والے ہیں یہ سب خوجہ ہے مہنو دین چشتی رحمت اللہ علیہ کا احسان کرم ہے آپ ہی کے جدو ازدادوں کا احسان و کرم ہے کہ سرزمین ہندے کے اندر آپ یہاں پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطقے دفعل کلمہ میسر ہوا ہم آپ کے شکر روزہ رحمت اللہ علیہ وسلم سلامت رکھیں آپ ہمارے حق میں دعائیں فرمائیے حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین حق مہین حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین یا مہین یا مہین ابتدار موسیقی 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 کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لئے اس میں عظام کسا دم کر کے آپ کو بے جنگے جو یعنی جی واسب نمبر ہے اس میں اس میں ہم کو واسب پر مسجد کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہیے ہم آپ کو بے جنگے جو پتر ہم آپ کو بے جنگے انشاءاللہ تعالی اس میں عظام کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کا مشکلات ہے دور اور آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی گرس ہے جادو اور سایہ سب چھے دور ہو جائے گے